اسلام علیکم اور ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جہاز بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ جن بڑی بڑی شارکز کو دیکھتے ہیں جن ویلز کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے جہازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی چھوٹے جہازوں کے مقابلے میں تو پھر بھی شاید کچھ ہوں لیکن ہمارے سائز کے جہاز اس کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ شارکز ویلز اور جتنی بھی بڑی فش ہوتی ہیں وہ جب یہ سنس کرتی ہیں کہ ایک بڑی سی جائنٹ چیز ان کی طرف چلتی بھی آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے جہازوں کے راستے میں نہیں آتی ایکسپٹ فور دا میٹنگ سیزن جس میں پھر بلبس باؤگے اوپر ٹکراتی بھی ہیں اور پھر مرور بھی جاتی ہیں لیکن بنیادی مقصد آپ کو یہ سب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی مشلیوں سے بھی جہاز کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک چھوٹی سی جیلی فش آپ نے دیکھی یہ جیلی فش چھوٹی سی جیلی فش جہاز کو مفلوج کر سکتی ہے آپ کے جہاز کو روک سکتی ہے آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ اپنے جہاز کو روکیں اس کو نکالیں اور پھر آپ اپنے جہاز کو چلائیں اتنی چھوٹی سی جیلی فش کے اندر یہ صلاحیت آتی کہاں سے ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو روک سکے انٹرسنگ سوال ہے نا ویسے بایدہ وی آج میرے ارادہ یہ تھا کہ میں عرام سے مزیدار قسم کی ویڈیو آپ سب کے لئے بنا لوں گا اور بائی آل مینز پانچ بجے سے پہلے بلکہ انفیکٹ تین بجے سے پہلے ویدر واس آل فائن کوئی ہوا نہیں تھی کچھ نہیں تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ ویدر رف ہو جائے گا لیکن ایک دم اتنا اچانک ہو جائے گا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا اس کی ویسے آپ کو آواز میں شور بھی سنائی دے رہا ہوگا لیکن میرے خیال میں کمرے میں ویٹ کر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کھلی فضاء میں بناوں چلیئے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو کہانی کیا ہے کہ ہمارے پاس جہاز پر دھیر ساری مشینری ہوتی ہے ہمارے پاس بڑے بڑے جنریٹرز موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس جہاز کا مین انجن ہے جو کہ جہاز کو چلا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا ائر کنڈیشننگ سسٹم ہے جہاز پر سسٹمز بے تہاشا ہیں یہ سب کے سب سسٹمز ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں گرم ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں ایک جنریٹر چلاتے ہیں تو آپ کو اس کا بخوبی انتازہ ہوگا کہ جنریٹر کتنا گرم ہوتا ہے وہ جنریٹر تو خیر ائر کولڈ ہوتا ہے ہوا سے تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن جہاز کا جنریٹر ہوا سے تھنڈا نہیں ہو سکتا اب ان تمام مشینری کی کولنگ کے لیے یعنی ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ان کو تازہ پانی سے یعنی فرش وارٹر سے ان کو تھنڈا کیا جاتا ہے اور یا پھر ان کو سمندر کے پانی یعنی سی وارٹر سے تھنڈا کیا جاتا ہے جہاں تک بات آگئی ان مشینریز کی جن کو تھنڈا کیا جاتا ہے سی وارٹر سے تو اس کیس میں کہانی بلکل آسان سمپل اور سادہ سی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے آپ سکشن لیتے ہیں سمندر کا پانی جہاز کے اندر آتا ہے وہ سمندر کا پانی تمام مشینری کو تھنڈا کرتا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو واپس سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں اور آپ کا یہ سائیکل یہ لوپ آپ کا چلتا رہتا ہے آپ سمندر سے تازہ پانی بار بار لیتے رہتے ہیں مشینری تھنڈی کرتے رہتے ہیں اور واپس سمندر میں پھینکتے رہتے ہیں ان کیس او فریش وارٹر اب فریش وارٹر کے کیس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ فریش وارٹر ضائع ہو تو اس کا یہ لوپ منٹین کرنے کے لیے کہ وہ چیز کو تھنڈا کرتا رہے ہم پھر اس فریش وارٹر کو سی وارٹر سے تھنڈا کرتے ہیں تو کہانی آپ کو سمجھ میں آرہی ہے یعنی کہ کچھ مشینری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم سی وارٹر سے ڈیریکٹلی اس مشینری کو تھنڈا کرتے ہیں جبکہ باقی مشینری ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ فریش وارٹر سے تھنڈی ہوتی ہے اور پھر سی وارٹر اس فریش وارٹر کو تھنڈا کرتا ہے تو اب آپ یہ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ سی وارٹر یعنی کہ سمندر کا پانی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ ہماری لائنیں دیکھیں تو ہماری 600 ساڑھے چھے سو انفیکٹ سات سو ڈائے تک کی لائنیں موجود ہیں اگر آپ سات سو میلی میٹر ڈائی میٹر کی پائپ لائن دیکھیں تو وہ بڑی ہیوڈ قسم کی پائپ لائن ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ٹھیک تھاک اماؤنٹ میں پانی گزر رہا ہوتا ہے اب جب ٹھیک تھاک اماؤنٹ میں پانی گزر رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ پانی انجنوں میں جگہ جگہ جا رہا ہے بڑی لائن سے چھوٹی لائنیں نکل رہی ہیں سی وارٹر پمپس لگے میں جگہ جگہ جو کہ سی وارٹر کی اس لائن سے سکشن لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو دیفرنٹ قسم کے ایکوپنٹ میں ڈال رہے ہیں اب ان تمام لائنز کو اور ان پمپس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی فورن ایلیمنٹ ان سب کے اندر چلا گیا پانی کے علاوہ ڈیبری چلا گیا لکڑی چلی گئی ریت چلی گئی مٹی چلی گئی ریت اور مٹی تو خیر پھر بھی کبھی کبھر چلی جاتی ہے لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں شیلز ہو گئے شنگلز ہو گئے ان سب سے حفاظت کے لیے ہم کرتے کیا ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں پر سی وارٹر جہاز کے اندر آ رہا ہے وہاں پر ہم ایک جالی لگا کے رکھتے ہیں اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے سی چسٹ اور یہ جو جالی ہم لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سی چسٹ سٹرینر اس کا مقصد بنیادی طور پر وہی ہے جو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پانی کے علاوہ جتنے ایلیمنٹس کو ایوائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کو ایوائیڈ کیا جائے اور یہ چیز بڑے اچھے اور امدہ طریقے سے کام کرتی ہے اور ہمیں صرف اور صرف سی وارٹر ملتا رہتا ہے اب بڑی بڑی فش کا تذکراتوں میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ تو جہاز کے آس پاس پٹکتی بھی نہیں ہے لیکن جیلی فش ایک ایسی فش ہے جو کہ نا زیادہ رفتار سے تیر سکتی ہے اور میں خال میں کوئی خاص سکل مند بھی نہیں ہوتی ہوتی مری خوبصورت ہے ویسے زہریلی بھی ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ایک پریزہ بدس قسم کی بات ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ زہریلی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو ٹک ٹاک نقصان پہنچا سکتی ہیں باقی زہریلی نہیں ہوتی لیکن جیلی فش کا نام جیلی فش بیسیکلی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جیلی کی طرح ہی ہوتی ہے اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اس جیلی فش کی مقدار کافی زیادہ ہے تو جب آپ کے پمپس پانی کو سک کریں گے تو ساتھ یہ جیلی فش بھی سک ہوتی ہے اندر کی طرف اب کیا ہے کہ جیلی فش اس جیلی کے اندر سے تو کراوس کر نہیں سکتی لیکن جیلی کے بالکل اوپر وہ ایسے چپک جاتی ہے کہ جیسے آپ نے گلو سے کوئی گتہ چپکا دیا مجھے اچھے طریقے سے آدھ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ جیلی فش کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہمیں پہلے تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ جیلی فش بہتا دھیان رکھئے گا لیکن وہ دھیان آپ صرف اتنا ہی رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی چیزیں ویزیں پرپیرڈ رکھیں تاکہ اگر جیلی فش آئے تو آپ اس سے نپٹ سکیں اب اس سے نپٹا کیسے جاتا ہے مجھے اچھے طریقے سے آدھ ہے بریسبین کی پورٹ تھی آسٹریلیا کی اور آسٹریلیا کی بریسبین پورٹ کے اندر جیلی فش بے تہاشا ہوتی ہے اور کہانی یہ ہو رہی تھی کہ ہر سات سے آٹھ گھنٹے میں ہوئی یہ رہا تھا کہ پانی کا فلو لائن کے اندر پہلے کم ہوتا تھا اور کم ہوتے ہوتے دسویں یا گیاروے گھنٹے تک کہانی یہاں تک آ جاتی تھی کہ وہ فلو بہت زیادہ رسٹرکٹ ہو جاتا تھا اگر آپ کے تمام کے تمام چیزیں جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائیں تھنڈی نہیں ہوں گی تو یہ چل نہیں سکیں گی اور ہم بغیر تھنڈی کیے ان کو چلا اس لیے نہیں سکتے کہ پہلے تو یہ آٹو پر ٹرپ ہو جائیں گی اور اگر آپ زبدستی بھی چلائیں گے تو پھر اس کو ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کیس میں جبکہ فلو بہت زیادہ رسٹرکٹ ہو جاتا ہے ہمیں یہ سب چیزیں بند کرنی پڑتی ہیں اگر آپ خود بند نہیں کریں گے تب بھی آٹومیٹیکل انہوں نے بند تو ہو ہی جاتا ہے تو پھر اس جیلی فش کو آپ ایوائیڈ تو کرنے ہی سکتے لیکن طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جب فلو کافی رسٹرکٹ ہو جائے تو ہم پھر سب کی سب مشینری بند کر دیتے ہیں اور سب کی سب مشینری بند کرنے کے بعد ہم سی چیز کے سٹرینر کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد پھر بے تہاشا جیلی فش اور کیکڑے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو ادھر پسا ہواب کو ملتا ہے کیونکہ جیلی فش جب فلو کے ساتھ چپکتی ہے تو اس کے آگے بھی جو چیز آگئی اس نے اس کو بھی ساتھی چپکا دینا ہے اس سب کی سب چیزوں کو پھر نکالا جاتا ہے سٹرینر سے یہ ساری کی ساری جیلی فش پھر اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس سمندر میں پھینکا جاتا ہے لیکن ایسے ایریا میں جہاں پہ اس کی انفیسٹیشن زیادہ ہو وہاں پہ پھر آپ کو بار بار اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد جیلی فش آ جاتی ہے آپ کے سیچس کو کلاغ کر دیتی ہے اس کو بلکل بند کر دیتی ہے اور آپ کو پھر سٹرینر کھول کے صاف کر کے اور واپس لگانا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی مشینری آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنے کنٹرول میں رکھ کے اپنی پریکوشنز کو لے کے آپ خود سٹرینر کو صاف کر دیں تو وہ جو کہاوتیں کہی جاتی ہے کہ ایک چیوٹی جو ہے وہ ایک ہاتھی کو ہرا سکتی ہے وہ کہاوت غلط نہیں ہے ہمارا جہاز بڑی بڑی مچھلیوں سے نہیں ڈرتا بلکہ بڑی بڑی مچھلیاں ہمارے جہاز سے ڈرتی ہیں لیکن جیلی فش ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے جیلی فش کے علاوہ آگر گولڈ فش چھوٹی چھوٹی گولڈ فش بڑی مقدار میں آپ کے جہاز کے سٹرینر میں آ کے پھس جائیں تو وہ بھی نقصان دے ہوتی ہیں اور وہ بھی ایکزیکٹلی یہی کام کرتی ہیں تو کیسی زبدیز بات آئی ہے کہ بڑی بڑی چیزیں تو ہمارے جہاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن چھوٹی سی جیلی فش اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آپ کو نقصان پہنچا سکتی تو امید یہی ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ اچھی بھی لگی ہوگی اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ دنیا کا وہ کونسا حصہ ہے جہاں پہ دن اور رات ملتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ جہاز جب توفان میں پھنستا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زہاید نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ